بدروہ شہر کے بیچوں بیچ میں موجود ہوں صدر بزار بدروہ میں اس وقت میں ریپورٹنگ کر رہا ہوں ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ دھوپ ہے بڑیا موسم ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے بدروہ میں اس سال یعنی دوزہ تریس میں موسم نے بھی اپنا جلوہ اور کمال دکھا ہی دیا جنوری سے لے کر آج جون تک جو ہے ابھی تو دھوپ آپ کو نظر آ رہی ہوگی لیکن جو ہی ایک یہاں پر بھائی جاتا ہے دو بھائی جاتے ہیں یہاں پر بارش شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہاں کا کاروبار بہت ایفیکٹڈ ہوا ہے یہاں پر جو ہے ٹورسٹ کا بھی اتنا زیادہ فرو دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے تو دکانداروں کی کیا حالت ہے کیا ان کے بزنس پر کتنا فرق پڑا ہے ہم آج اس پر جو ریپورٹنگ کر رہے ہیں تو میرے ساتھ موجود ہے شوگت میر صاحب جو ایک پیشے سے دکاندار ہیں صدر بزر بزروں میں دکان کرتے ہیں تو ان سے جانیں گے ان کے تاثرات جانیں گے کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے آج یوں تو کہنے کو جون ہے لیکن سردیاں جو ہیں جنوری کے جیسے یہاں پر ہے تو صاحب بتائیے کیا آپ کو لگ رہا ہے موسم کی وجہ سے کتنا کوئی افیکٹ ہوا ہے دکانوں پر ناصر صاحب آپ کا میرے پاس آنے کا بہت بہت شکریہ ناصر صاحب جیسے کہ آپ نے موسم کے بارے میں بولا یہاں تو آج یہی گسمبر جنوری کی سردی جیسے لگتی ہے ایک بچ جاتا ہے بارش تک ہوتی ہے تورشتوں کا تو نامو نشان ہی نہیں ہے دکاندار بیکار بیٹھے ہیں جو صبح چار پانچ آدمی ادھر سے سیری بزر کی طرف جاتے ہیں انہی چھے آرمیوں کو ہم یام کو دیکھتے ہیں تو اس سے تو بہت ہی فرق پڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مار ہے پتہ نہیں کیوں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے جو سردیو کا سیزن گرمیوں میں آ رہا ہے گرمیوں کے سیزن سردیو میں جا رہا ہے تو ہم نے دیکھا کہ مان ایسا بہت سے لوگوں کو ایسا ماننا ہوتا ہے کہ کچھ بندارہ بنایا جائے کچھ چڑھاوہ چڑھایا جائے تاکہ جو ہے موسم ٹھیک ہو جائے لیکن اس سال ہم نے دیکھا بہت سے چاہے یہاں پہ مندر ہو مجد ہو سب ہی لوگ جو ہے چڑھاوہ چڑھا رہے ہیں بندارہ کر رہے ہیں لیکن کوئی اثر دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے تو کیا کہیں گے آپ اللہ تعالیٰ مجھے لگتا ہے کہ ہم سے جو بھی جہاں بھی کوئی بندارہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا ہے جہاں کئی تھنالہ میں جا کر انہوں نے گھری پستی میں جا کر ایک بندارہ لیکن اس کے باوجود بھی یہاں موسم جو کا تو ہی ہے تو مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے جب تک اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم نہ کرے مجھے لگتا ہے بندارے کی بات آئی تو ہم نے سنا ہے کہ پرانے زمانے میں اگر زیادہ دھوپ ہوتی تھی بارشے نہیں ہوا کرتی تھی یا زیادہ بارشیں ہوتی تھی دھوپ نہیں ہوا کرتی تھی کوئی بھی مسئلہ گر ہوتا تھا لوگ جو ہے بزار میں کہیں پر بھی بندارہ بناتے تھے اور جو اس کا ریزرٹ دیکھنے کو مل رہا ملتا تھا تو کیا سمجھنے آپ آج کیا ہو رہا ہے پرانے زمانے میں زمین دار تھے کوئی پتھر توڑتا تھا کوئی بچارہ بیڑ بگری جراتا تھا ان کا ایک ایک روپے ایک ایک کروڑ کے برابر تھا اور وہ جو بھی عباد کرتے تھے وہ دل توڑ کے کرتے تھے ان کا ایک ایک کانسو اللہ تعالی رائے گھن ہونے نہیں دیتا تھا یہی وہ جو ہے کہ ہم نے وہ کشش ہی نہیں رہی وہ سکسٹم بھی نہیں رہا جو بزرگوں میں تھا آج سارا فاروڈ ہے وقت ہے لوگ آج جو بھی کوئی بھی پرانے کرتے ہیں وہ شارٹ کٹ میں کرتے ہیں خیال کہیں ہوتا ہے عبادت کہیں کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالی کہاں کو بھول کرے گا کیا لگتا ہے آپ کو کہ ہم لوگوں کو سبوں کو صدھرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم پہ اوپر والے کا کرم ہو جائے اور زندگی جو ہے معمول کے حساب سے اپنے ٹریک پر آ جائے یہ تو نیسل سب دیکھنے والی چیزیں آپ خود دیکھ رہے ہو آپ بھی یہی کے رہنے والے دیکھ رہے ہو اللہ تعالی نے کیا نظام رکھا جو جنوری فروری کا نظام تھا وہ آج جون میں وہی سسٹم چڑھ رہا ہے تورش کا تو نام نشان نہیں کہا تورش کیا دیکھنے آئے کیونکہ ہر جن بڑا بارش جو بھی جن جو بارش سے برپور بارش گڑ گڑا تو اللہ تعالی ہم سے خفہ ہے کہاں یہ تو دیکھنے والی بہت ہے ناظر صاحب چلے شکریہ تو امید ہے کہ آنے والے وقت میں ہم لوگ پہلے خود صدر جائیں پھر ہمارا جو ہے یہ موسم بھی صدرے گا تو برحالی زیادہ نیوزر اپ ڈیٹس کے لئے آپ جڑے رہے ہیں میرے فیس بک پیج ناظر کیش شاہ اپ ڈیٹس کے ساتھ شکریہ خدا حافظ